اسلام علیکم یہ ٹوٹکے عورتیں زندگی بھن نہیں بھول پائیں گی گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے تین کترے ارنڈی کا تیل ناف میں ٹپکائیں باوضو ہو کر سونے سے برے خواب نہیں آتے ہینگ کو پانی میں جوش دے کر کلیاں کرنے سے دانتوں کا درد دور ہو جاتا ہے چاول کھا کر فوراں پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اگر مو سے بدبو آتی ہو تو ہر دھنیاں چبا کر کھائیں مو سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی نیند نہیں آ رہی ہو تو نیند لانے کے لیے پانی میں سوف ڈال کر جوش دیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں گائے کا دودھ اور چینی حضب ضرورت شامل کریں اور سونے سے پہلے پی لیں فائدہ ہوگا آنکھوں کے مریض کے لیے تیل میں تلی ہوئی مچھلی مزرے صحت ہے اگر شہد کی مکھی وغیرہ کاٹ لے تو فوراں پانی میں نمک ملا کر ڈنک والی جگہ پر لگا دیں سردی کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات ہاتھ پاؤں اور ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اس کا آسان علاج یہ ہے کہ رات کو آنکھ کے سامنے بیٹھ کر متاثرہ جگہ پر پیاس کا ٹکڑا ملیں آدھی سر کا درد ہو تو گرم دودھ میں دیسی گھی ملا کر پی لیں مائگرین کا درد فوراں ختم ہو جائے گا نزلہ زکام دور کرنے کے لیے بارہ گرام سانف اور سات عدد لانگ دو کلو پانی میں ڈال کر چولے پر جوش دیں جب پانی دو کلو سے ڈھائی سو گرام رہ جائے تو اس میں مصری ڈال کر چائے کی طرح پی لیں دو تین بار کے استعمال سے نزلہ زکام دور ہو جائے گا پشاب میں جلن ہو یا رک رک کر بار بار آتا ہو تو اس کے لیے تیل کے لڈو مفید ہیں کان کے درد کے لیے خالص شہد یا تلسی کے تیل کے چند کترے کان میں ٹپکائیں تھنڈے پانی سے مو دھونے سے مو کی جلد پھٹ جاتی ہے ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں گربت آتی ہے نہار مو کیلہ کھانے سے ذہنی دباؤ اور بیچینی ختم ہو جاتی ہے گردے کے درد اور پتھری کے لیے مولی اور آلو ہم وزن بھون کر حضب ضرورت صوف، نمک اور کالی مرچ شامل کر کے استعمال کریں پتھری اور گردے میں ہونے والے درد کے لیے فائدہ مند ہے سات ادد کالی مرچ اور سات ادد نیم کی کوپلیں روزانہ کھائیں ہائی بلیڈ پریشر کے ساتھ ساتھ شگر، جگر اور جلد کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی پسہ ہوا کالا زیرہ دن میں تین مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کریں پوری زندگی کینسر نہیں ہوگا بھنڈی کا سالن بنا کر کھانے سے پشاپ کھل کر آتا ہے خانسی ہونے سے فالچ کی بیماری نہیں ہوتی نظر کمزور ہو رہی ہو تو نہار مو گاجر کھائیں نظر تیز ہوگی اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پانی میں نمک ملا کر پی لیں اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بہرہ پن ہو سکتا ہے ناف میں توت پیسٹ لگانے سے کبھی پشاب میں انفیکشن نہیں ہوتا نہاتے وقت آخر میں تھنڈا پانی بہانے سے سستی دور ہو جاتی ہے نہار مو کھیرہ کھانے سے رنگ نکھرتا ہے اور اسکن صاف ہوتی ہے اجوائن کے استعمال کرنے سے کبھی بخار نہیں آتا صبح جلدی جاگنے سے دماغ تیز ہوتا ہے صوف کھانے سے دانتوں پر پلاہت نہیں آتی اور دانت صاف شفاف چمکیلے نظر آتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں